اسلام علیکم دوستو میرا نام ملے خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے دوستو جر آپ اپنے کفیلوں سے تانگ گئے تو آج آپ کو یہاں پر میں ایک خوش خبری سنانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتے چلوں اگر آپ ایسی نیوز میرے چینل پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا لنک ویڈیو کے لاسٹ میں بھی مل جائے گا میں آپ کو یہاں پر یوٹیوب پر بھی اپنا چینل دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر سارچ کر لینا ہے ٹیک مرلے کی یوٹیوب چینل تو آپ یہاں پر جیسے سارچ کریں گے یہ دوسرے نمبر پر میرا چینل مل جائے گا یہاں پر پیارے دیستو آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے ہر قسم کی سعودیہ کی نیوز مل جائے گی جو دوست گھر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہر طرح کے پاکستانی بھائیوں انڈیو والے کوئی بھی ہیں سب کو جو یہاں پر نیوز مل جائے گی تو ٹیم میسٹ یہ بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سعودی عرب کفیلوں کے ہاتھوں دکھی ملازمین اب مزید پریشان نہ ہوں غیر ملکیوں پر اصل کفیل کے ساتھ کام سے کم دو سال کام کرنے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے وزارت امانت کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ملازمین پر اپنے اصل کفیل کے ساتھ دو سال کے عرصے تک کام کرنے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے جس کے بعد غیر ملکی افراد اپنا اقامہ نئے کفیل کی طرف منتقل کر سکتے ہیں بے شک انہیں اپنے اصلی کفیل کے ساتھ کام کیے تھوڑی مدت کیوں نہ ہوئی ہو وہ اپنے اقامے کو دوسرے کفیل کے ساتھ منسلک کرنے میں پوری طرح ازاد ہیں اس خبر کے منظر عام پہ آتے ہی غیر ملکی ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے خصوصا پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے اس خبر کو خوشیند قرار دیا سوشل میڈیا پر بہت سے پاکستانی ورکز نے اپنے ماضی کی تل تجربات کو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کو بہت سے کفیلوں کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ